کانگریس کے ستارے ان دنوں کافی گردش میں ہیں سیاست کے میدان میں تو لگاتار مات مل ہی رہی ہے لیکن اب کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے محض سنیوگ ہی کہا جا سکتا ہے راہل گاندھی کی بھارت جڑو یاترہ میں دگویجے سنگھ اور کسی ویڑوں گوپال جیسے نیتا لڑکھڑا کر گر رہے ہیں تو کسی چناوی صبح میں جانور آ کر ہردنگ مچا رہے ہیں تازہ معاملہ اشوک گہلوت کی صبح کا ہے جن کی کرسی رادستان میں خود ہی پھنسی ہوئی ہے لیکن وہ گجرات میں کانگریس کی گدی دلوانے کے لیے پسینیں بہا رہے ہیں گجرات کے محسانہ میں سی ایم اشوک گہلوت کی ایک چناوی جنصبح ہوئی صبح کے دورانگ ہردنگ مچ گیا لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اشوک گہلوت کا پارا یہ سب دیکھ کر ساتھوے آسمان پر پہنچا اور انہوں نے بی جے پی کو جم کر خوصا اصل میں اشوک گہلوت کی جنصبح میں ایک سانڈ گھوسایا اور ادھر ادھر دوڑنے لگا اس سے بچنے کے لیے لوگ بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے جب سانڈ چلا گیا تو اشوک گہلوت نے اپنا بھاشن شروع کیا اور کہا میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ جب بھی کانگریس کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو بی جے پی والے سانڈ یا گائل آ کر اس میں چھوڑ دیتے ہیں اس سانڈ کو بھی بی جے پی نے ہی بھیجا میٹنگ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے چناب سے پہلے بی جے پی ہماری میٹنگز کو ڈسٹرب کر رہی ہے اور ایسے ہتھکنڈے اپنا رہی ہے انہوں نے افرہ تفری کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اگر لوگ شانت رہیں گے تو سانڈ خود باہر چلا جائے گا اس گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر بارل ہو رہا ہے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ بھیڑ کے بیچ اچانک سانڈ اینٹری مارتا ہے اور ادھر ادھر لوگ بھاگنے لگتے ہیں سانڈ کو بھاگتا دیکھ لوگ بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں جنہ سبھا میں افرہ تفری کا ماہول بن جاتا ہے وہیں منچ پر موجود اشو گہلوت لگاتار لوگوں سے شانت رہنے کی اپیل کرتے ہوئے دکھائی دیئے اس بار گجرات میں ویڈان سبھا کا چناب بہت روچک بنا ہوا ہے بی جے پی پھر سے ستہ میں آنے کا دعویٰ کر رہی ہے تو آمادنی پارٹی پہلی بار سرکار بنانے کی بات کہہ رہی ہے اور کانگریس کے بھی اپنے ہی دعویٰ ہیں